تم تو دنیا میں ایک مسافر ہو مسافر خانے میں انسان کیسے رہتا ہے ہم میں سے ہر شخص سفر کرتا ہے ہم جب سفر کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں مختصر سے کپڑے رکھتے ہیں مختصر سی دوائیاں رکھتے ہیں مختصر کی ضرورت کا سمان رکھتے ہیں مثال کے طور پر آپ کو سفر میں بریانی کھانے کی جسو جوئی کہ بھئی میں نے بریانی کھانی کھو ہے نا کراچی کے لوگ ہیں ہم لوگ بریانی بہت کھاتے ہیں بریانی کھانے ہے بریانی کھانے yer وہ پنجاب میں وہ بریانی کا اتنا محول نہیں ہے وہاں پلاو ہوتا ہے چاوال ہوتا ہے مترا اس طرے کی چیزیں ہوتا ہے تو آپ کیا کہیں گے کیا چلو کوئی بات نہیں میں پلاو کھالے تو بریانی گھر جا کے کھالو آپ کو سبر آ جاتا ہے آپ کو لیشتے کیوں نہیں اپنے نفس ہے نہیں بریانی کھانی ہے نہیں کڑائی کھانی ہے نہیں اگر آپ نے اپنے ساتھ سفر میں سفید کلر کا سوٹ نہیں رکھا آپ کو عادت ہے جمعہ میں سفید سوٹ پھیننے کی جمعہ آگیا سفر میں آپ کیا کریں گے یار کوئی بات نہیں وہاں جمعہ آئے گا سفید پھین لوں گا ابھی کوئی بھی رنگین کپڑا پھین لوں آپ اپنے نفس کو کنٹرول کر لیتے ہیں کیوں کیوں وہ میرا گھر ہے میں وہاں جا کے پھین لوں گا اس لیے کہا گیا تم اس دنیا ہمیں بھی مسافر کی طرح زندگی گزارو اصل اور دائمی زندگی تمہاری آخرت ہے اب کتنی بڑا کتنا بڑا سبق ہے اب آپ کو کوئی نعمت دنیا میں نہیں ملی آپ سبر کریں اللہ تمہیں جنت میں دے گا اور اتنا بڑا جملہ اللہ نے کہا ہے سابرین کے لیے کہ ان اللہ معصابرین جو شخص بھی کسی تکلیف پر کسی کے نعمت کو دیکھ کر یا کسی کی نعمت کو پانے کی کوچش کر رہے ہیں نہیں پا رہا بیمارے صحت نہیں مر رہی رزق کی کمی ہے وہ سعتیں نہیں آ رہی اللہ فرماتے ہیں اگر وہ اس پر سبر کر لیتا ہے تو یاد رکھیں ان اللہ معصابرین میری ذات اس کے ساتھ ہے اللہ اکبر ہمیں تو محلے کا ایسے جو بولتے ہیں یار میں تمہارے ساتھ ہوں جو کچھ کروں کتنا بڑا ہو جاتا ہے دل تو اللہ کی ذات جو رب السماوات والارض ہے وہ کہتا ہے میں کے سبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں ان اللہ معصابرین کام تمہارا کیا ہے سبر کرنا ہے پھر ایسی نعمتوں سے میں تمہیں نواز ہوں گا جو دائمی نعمتیں ہوں گی ایسے پانی سے سراب کروں گا تمہیں ٹھنڈا مانی دنیا میں میسر نہیں ہے تو کوئی بات نہیں تمہیں میسر نہیں ہے اچھا لباس تو کوئی بات نہیں تمہیں اچھی خوراک میسر نہیں ہے تو کوئی بات نہیں تم بیمار ہو تمہیں صحت نہیں مر رہی تو تم سبر کر رہے ہو ایسی صحت ایسی خوراک ایسا پانی تمہیں پیلاؤں گا کہ اس پانی کے پینے کے بعد ساری زندگی پیاس نہیں لگے گی ایسے کھانے عطا کروں گا کہ تم نے کبھی زندگی میں سوچا ہی نہیں ہوگا اور روزہ داروں کا اس اقبال کس طرح ہوگا عرش کے میدان میں سب انسان پرشان کھڑے ہوں گے کہ حساب کتاب شروع ہو سوال جواب شروع ہو پرشان ہوں گے مگر ایک دستر خان لگا ہوگا ترہ ترہ کے کھانے ہوں گے خوشبو ہوگی لوگ بیٹھ کر کھانے کھا رہے ہوں گے دوسروں کو جانے کی اجازت نہیں ہوگی وہ پوچھیں کہ یہ لوگ کون ہیں یہ کہیں گے یہ دنیا میں کھانے پینے سے رکھ کر سبر کر کے روزہ رکھتے تھے اللہ کی رضا کے لیے آج رضا کا یہ بدلہ مر رہا ہے کہ پوری دنیا پرشان کھڑی ہے وہ بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہیں ترہ ترہ کے کھانے خوض کوسر سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے جان پلائے جائے گا اللہ رب العزت ہم میں سے ہر ایک کو نصیب کرے ہر ایک کو نصیب کرے ہماری اولادوں کو اہل خانہ کو ہمارے والدین کو ہر امت مسلمہ کو نصیب کرے ایسا پانی جب پلائے جائے گا اس کے بعد کبھی پیاس نہیں لگے گی ایسی جوانی کے کبھی ختم نہیں ہوگی ایسی حسم سے خوشبو جو کبھی ختم نہیں ہوگی ایسا چہرے کا حسن کہ ہر بار گھر کو لوٹے گا بزار سے اس کی بیوی کہے گی تم نے کیا ایسا کیا ہے کہ تمہارا حسن بڑھ گیا ہے ہر وقت ہر سفر کے بعد ہر جنت کے بزار کے بعد لوٹنے کے بعد اس کی بیوی بولے گی تم نے کیا کیا ایسا کہ تمہارا چہرہ بدل گیا اور مزید حسن آ گیا کہ ایسی خوبصورتی آئی ہے کہ کب ہوگا ان اللہ معصابرین سبر کرنے والوں کا بدلہ ہے موسیقا موسیقا موسیقی